کیا اس نے اتنے دکھ اس کی اوپر بھیجے کہ بیٹا پریشان ہو گیا بیٹا چلاؤ گا وہ لاؤ گا اس نے کہا آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا لیکن یہ ساتھ ماں کرنا مسیح یسو کا ادا کرنا یہ ساتھ ماں کرنا مسیح یسو کا کہنا کہ آئے باپ میں اپنی ہوں اس کے ہاتھ میں سانتا ہوں تیرے ہاتھ میں سانتا ہوں اس بات کا اظہار ہے کہ باپ اور بیٹا کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے میرے عزیزو اس سے پہلے کہ ہم ساتھ ماں کرنے کی جانب آئیں چوتھا کلمہ جس کو کلیسیاں میں چوتھا کلمہ جس کو جماعت کے اندر بڑے اور طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کی تشریف اور تفسیر جمع کی جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بالکل ہی یسو کو چھوڑ دیا اور بہت سارے کہتے ہیں کہ یسو چھوڑا ہی نہیں گیا چوتھے کلمہ کے اندر جو آیت ہمیں ملتی ہے کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس کا تذکر اور اس کا ذکر ہمیں ضبور کی کتاب اور اس کی باعثی آیت میں ملتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ معنی ہے کہ مسیح یسو چھوڑے نہیں گئے تھے بلکہ مسیح یسو اکثر اوقات اپنی زندگی میں ضبور کی کتاب کی آیات کی تلاوت کو کرتے رہتے تھے جب عبلیس مسیح یسو کو عزمانی کے لیے آیا اور اس نے کہا ضبور کانوی میں لکھا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تیرے باپ نے کہا ہے کہ وہ تیرے پاؤں کو پتر سے دھیس نہیں لگنے دے گا تو تو اپنے تائیں حیکر کے فکرے سے نیچے گرا دے تو مسیح یسو نے عبلیس کی سرزنشتی وہ جو اس وقت میں کلام کا غلق استعمال کر رہا تھا مسیح یسو نے کہا کہ یہ بھی کہا ہے کہ تو خدا مدفن خدا کی عزمائے شنا کر بہت سارے تدقید نگار کہتے ہیں کہ یسو چھوڑا نہیں گیا بہت سارے مفسرین اس بات کو کہتے ہیں کہ یسو چھوڑا نہیں گیا یسو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے باپ اور بیٹا تو الگ نہیں ہو سکتے اور دوسرے طرح کے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ یسو اسی چھوڑا گیا اور اس کے بعد باپ کے ساتھ اس کا ملاب نہیں ہوا یسو رو گھا وہ چلا ہوتھا چوتھے کرما میں اس نے کہا کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یسو اسی چھوڑ دیا گیا لیکن ساتھویں کلمہ کے اندر جب مسیح یسو نے اپنی زبانِ اقدسِ ان عرفاز کو ادا کیا کہ آئے باپ میں اپنے انتریاتے میں سانتا ہوں یہ اس باپ کا اظہار کرتا ہے کہ مسیح یسو اپنی روح کو اپنے باپ اس خود کر رہا ہے اور باپ اور بیٹے میں ہرگز بھی جدائی واقع نہیں ہو سکتی چوتھے کلمہ میں رہتے ہوئے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں گا فسا قدم کفارہ دیا جانا دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے ہم نے خروج کی کتاب میں سے اس کی متعلق قرآن کو بھی سیکھا ہے ایام میں ایک قربانی کاہن کیا کہتا تھا جس میں وہ لوگوں کے گناہ بخشوانے کے لیے پاک ترین مقام کردن جایا کرتا اور مقدس قرآن میں لکھا ہے خروج کی کتاب اس کے سور میں باپ کو آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ کاہن اپنے ہاتھ کے اگوٹوں پر اپنے کانوں کی اوپر لو جائز کی اوپر اپنے پاؤں کے ہوتوں پر بڑھا کا خون لے کر پاک مقام میں جایا کرتا تھا تاکہ جب وہ خدا کے ساتھ نے جائے پاؤں کے گناہوں کی معافی کے لیے تو خدا اسے نرمے سے پیش آئے گا سال میں ایک مرتبہ ہی قائم جایا کرتا تھا مسیح اس نے اس قام کو پورا کیا سلیب کی اوپر جب وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا ابراہیوں کا مصنف بیان کرتا ہے کہ باقی کہیں تو بروں کا اور بچوں کا خون لے کر جاتے تھے لیکن میرا اور آپ کا نچاہ دین کا مسیح اسو کسی برے بکرے یا بچڑے کا خون لے کر نہیں بلکہ ابراہیوں کو مصنف بیان کرتا ہے کہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کروائی باقی کہیں جو خون لے کر جاتے پھر سال کے بعد انہیں جانا پڑتا تھا اور کفارہ کے دن جو دوسری قربانی ہوتی تھی وہ غور طرح بات ہے غور کیجئے گا پھر ساتھ بہئے گا کہ وہ قربانی کیا تھی کہ ایک برہ ایک بکرہ لیا جاتا چٹھی نکالی جاتی اور جب چٹھی نکل آتی تو وہ برہ وہ بچڑا جو ہے کہیں اس کی اوپر ساری امت کے گناہوں کو ڈاز دیتا اور اسے بیعبان میں دور چھوڑ دیا جاتا اور یہ ماننا تھا کہ جتنا وہ جانور وہ بکرہ وہ بچڑا ہم سے دور جائے گا اتنی ہی ہماری کمزوریاں ہمارے گناہ ہماری پریشانیاں ہم سے دور ہو جائے گا یہ ضبور ایک سو این میں بھی ہم گاتے ہیں کہ جنہ چڑھ دے تو ہے نیندہ انہی دور اثارے پاک خدا نے چک کے سارے سفے بودوارے ہوئے یہ مشیح اسو کی قربانی کے اندر موجود ہے اگر مشیح اسو چھوڑا نہ جاتا تو قربانی قدی بھی مکمل نہ ہوتی اگر مشیح اسو چھوڑا نہ جاتا تو لوگ آج کہتے کہ قربانی کا وہ حصہ جو گروج کی کتاب میں لکھا گیا ہے مسیح اسو کی زبان سے ادا ہونے والے اور کلمات کے اندر وہ اگر نظر نہ آتا کہ آئے میرے باپ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اگر وہ ادا نہ ہوتا تو یہ قربانی کبھی بھی مکمل نہ ہوتی میری زبان سے بار بار یہ لفظ باب نہیں کر رہا ہے لیکن چوتھے قربانی مسیح اسو نے باپ نہیں بلکہ خدا کہہ کر اپنے باپ کو مقاطب کیا ہے کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس وقت ساری دنیا کے گناہ اس کی اوپر تھے اور حقوق نبی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا یہ ساتھا قربانی جب ادا ہوا تو وہ سارے تنقید نگار جو مسیح اسو کے چھوڑے جانے پر بڑے پوش دے کہ باپ اور بیٹے میں جدائی ہو گئی یہ بیٹا نہیں بلکہ عام انسان ہے خدا نہیں سے چھوڑ دیا ہے جب اسو اسی نے ساتھا قربان ادا کیا کہ آئے باپ میں اپنے بھول تیرے ہاتھوں میں سانتا ہوں تو یہ اس بات کا ازمار ہے کہ باپ اور بیٹے میں جدائی نہیں بلکہ باپ اور بیٹا مل کر اس منصوبہ کو جو بڑی انسان کی اجار اور ان کے کفایہ کے لیے بنایا دیا تھا پورا کر رہے تھے اور جب وہ پورا ہوا تو بیٹا پھر اپنے باپ ہی سے مقاتل ہیں میرے جیزوں اس ساتھا قربان سے پہلے جو حالات اور واقعات ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر کر تماموں میں اندھیرہ اچھایا رہا ہے مسیح اس و سلیل پر ہے اسمان اور زمین کو خلق کرنے والا وہ جو پدائش کی کتاب میں مجسم کلمہ موجود ہے بعد میں وہ جسم لے کر آتا ہے وہ جو سورج چاند اور ستاروں کو بنانے والا ہے جب وہ دکھ کی حالت میں ہے تو سورج نے بھی اپنا موں چھپا لیا بادلوں نے دنیا پر اندھیرہ کر دیا اور میرے عزیزوں جب ہم مقدس مطی کی انجیر کو پڑھتے ہیں اکلام میں لکھا ہے جب یسو نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں تو لکھا ہے مطی کی جیر اس کے اٹھائیس میں بات کی کامنی آئے سے پڑھوں گا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو اکڑے ہو گیا اور زمین نرجی اور چٹانے پڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی ہوئے ابھی ہمارے بھائی بھائی خوبصورتی کے ساتھ چھٹا کرما بیان کر رہے تھے چھٹے کرما کے اندر ہم نے اس بات کو سیکھا کہ مسیح اس نے کیا کہا تمام ہوا مسیح اس نے کیا کہا تمام ہوا مکمل ہوا راگریزی اس بات میں جمع پڑھتے ہیں تو قنام مقدس کے مطابق جو انگریزی بائی بل ہے جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے یونانی زبان کا تو اس میں لکھا ہے it is finished یعنی مکمل ہوا اور اس کے لیے جو جملہ جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ paid it all سب کچھ کی قیمت ادا کر دی گئی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسیح اسو معاف بھی کر دے باپ اسے چھوڑ بھی دے وہ اپنی زمینی رشتوں کی اہمیت کو بھی پورا کر دے وہ نوشنوں کو بھی پورا کر دے کہ وہ پیاسا ہے وہ تمام چیزوں کو پورا کر دے لیکن وہ دوری جو انسان اور باپ کی درمیان میں ہے وہ اسے ختم نہ کرے یہ کیسے ممکن ہے اور اس کو دیکھنے کیلئے جب ہم قدام کے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ مسیح اسو اس سے پہلے کہ وہ جان دیتا جب اس نے کہا تمام ہوا تو لکھائیں کہ مقدس کا فردہ اوپر سے نیچے تک ہٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا یہ مقدس کا فردہ اگر ہم بائی بل ہم پردس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں حیکل کا نقشہ دیکھیں تو حیکل کے نقشہ میں ہمیں پاک مقام نظر آتا ہے اور پاک ترین مقام نظر آتا ہے پاک ترین مقام ایسی جگہ ہے جہاں پر سال میں ایک ایک مرتبہ ہی کہیں جایا کرتا تھا اور پاک مقام اور پاک ترین مقام جو ہے اس کو جدا کرنے کیلئے یعنی عام انسانوں کو اس جگہ سے جاں پر قدا کی عزوری قدا کا اہل کا صندوق اور وہ ناٹی اور مرتبان کے اندر وہ روٹی جو قدام نیا سمان سے معیادی تھی اور شریعت کی کتاب موجود تھی جہاں پر قدا کا عبر قدا کی حصوری موجود تھی جب قائم شگہ پر جاتا تو اس جگہ کو پاک مقام کو پاک ترین مقام سے ایک بہت موٹا پردہ جدا کرتا تھا مسیح اسو کی موت سے جب اس نے کہا تمام ہوا تو وہ پردہ جو بہت موٹا تھا جس کو ہرانا جس کے پیچھے جانا کسی عام انسان کے باس کا کام نہیں تھا کہیں بھی ڈرتے تھے فریق تمام کے تمام ڈرتے تھے کہ کون جائے گا جب جاتے تو کامتے تھے اور ان کی کمر کے ساتھ ایک رسی کمانا جاتا تاکہ اگر یہ خدا سے دینے کے لیے پاک ترین مقام میں اس پردہ کی تیسے جاتا ہے اس کی حلاتت ہو جائے تو کون اسے کھیچے گا اس کو کھیچنے کے لیے ایک رسی اس کی کمر کے ساتھ باندھی جاتی تاکہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے اور دھنگروں کی آواز نہ آئے تو رسی کے ساتھ اس کو باہر کھیچ لیا جائے کیونکہ جو کوئی ناپاتی کی حالت میں خدا کے پاس جاتا وہ ادھر ہی مر جائے کر جاتا تھا اس کی موت وہ جائے کرتی تھی لیکن مسیح اس کی تمام ہوئے اس کلمانے مقدس کا فردہ پھٹ کر دو اکڑے ہو گیا کیوں کیونکہ خدا میں اس مسیح کی موت سے وہ تمام نچاہت کا کام وہ گناہ گر زنگی کی خدا سے مدار کی کوششیں جو برسوں سے جاری تھی مسیح اس کی موت سے وہ تمام ہوا اور مقدس کا فردہ خدا اور انسان کے بیچ پہ بوری ختم ہو گئے ہیں اے باپ میں اپنی روی تیرے ہاتھوں میں سمجھتا ہوں یہ بات یہ کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ مسیح اس اپنے باپ کے ہاتھ میں جب اپنی روی کو دیتا ہے تو وہ روح ابھی اور بھی کاموں کو سر انجام دے گی بطور ایک بیمتس کلیسی آتا ہوئے ہم اس بات پر ایک تین رکھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری لوگ اس بات کو نہیں مانتے لوگ کہتے کہ جب یسوسی مر گیا اس نے باپ کے آگے اپنے روح کو دے دیا تو یسوسی کا بدن تو قبر میں تھا لیکن اس کی روح باپ کے پاس محفوظ ہوگی اس نے ایک تین دن آرام کیا لیکن میرے عزیزو ہم کسی ایسے خدا باپ اور ایمان نہیں رکھتے کیونکہ ایک قرآن مدرس میں کیا لیکن ہے زیادہ نمبر ایک سو ایکیس میں کہ خدا تو نید نہیں آتی دیکھتے رہا محافظ نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا وہ نہ سوتا ہے نہ آرام کرتا ہے جب وہ ایک باپ کی صورت میں ہے جب وہ ایک خدا کی صورت میں ہے تو وہ سارے ان کاموں کو سر انجام دیتا ہے جو اس کے سفرد کیے گئے ہیں تو آئیے ہم دیکھیں کہ جب یسوسی نے اپنے روح باپ کے ہاتھ میں دی تو مسیح اسو کی روح باپ کے ہاتھ میں کس کام کو سر انجام دے رہی تھی سب سے پہلے ہم افسیوں کے خط میں سے پڑھیں گے افسیوں کا خط اس کا چوتھا باپ اور اس کی آٹھویں ہر نبی نائے کلام کے کلام سے پڑھیں گے لکھا ہے اس سواس نے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ آدمِ بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ دے گیا اور آدمیوں کو انعام دے گیا اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا اور اسی طرح پہلا پدرس اور اس کا تیسرا ہوا تو اس کی انیسویں آیت کلام کے کلام سے پڑھیں گے اس کی اٹھارمی آیت سے پڑھیں گے اٹھارمی انیسویں آیت تیرہ پترس نیم باپ اسی لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راستواز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار نکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا وہ جسم کے اعتبار سے تو کیا ہوا جی عواز بھی ہے جسم کے دوار سے کیا ہوا مارا گیا لیکن نکھ اٹھایا روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اور نکھ اٹھایا اسی میں اس میں جا کر ان کہہ گئی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب اُڑا نو کے وقت میں تحمل کر کے ٹھیرا رہا تھا اور وہ کشن اتیاب ہو رہی تھی جس پر سوا ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیرہ سے بچیں مسیح یسو کی روح جب وہ باپ کے ہاتھ میں اپنی روح کو دے دیتا ہے سوم دیتا ہے سفرد کر دیتا ہے سفردگی کا کرمہ عدال کرتا ہے تو مسیح یسو کی روح زمین کی اوپر نہیں گھومتی رہی جیسے ان نبیوں کی روحیں جب وہ کبھی کسی کے اندر آ جاتے ہیں جب وہ کسی اور کے اندر سے باتیں کریں شروع کر دیتی ہیں کہ میں فلا شخص دی روح ہوں کبھی وہ نیچے سے اوپر آ جاتے ہیں کبھی وہ روحیں کسی کے اندر سے بولنا شروع کر دیتی ہیں نجات اللہ مسیح یسو کی روح زمین پر بھٹکتی نہیں رہی بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی لفظ منادی جب ہم اسے یونانی زمان میں لکھتے ہیں نین تو نہیں آ رہی بھی کس کس کو نیند آ رہی بھی جس کو نیند آ رہی بھی وہ کھڑے ہو سکتے ہیں بڑھ لیے بھی جب نین ختم ہو جائے تو بیٹھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سلیت آئے ہیں اس لیے اس اس قلبے کو نہ کرنا جو ہوں تو کلام نے لکھا ہے کہ اس نے قیدی روحوں میں جا کر منادی کی یونانی زمان کا لفظ منادی کے لیے جو استعمال ہوئے ہوئے ہیرن اس نے اعلان کیا اور بتایا کہ میں جس کا وعدہ آدم کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اور اپنی مثل سے نجات رہیتہ پیدا ہوگا جب مسیح یسو نے باپ کے ہاتھ میں اپنی روح کو دیا تو اس کی روح ان قیدی روحوں میں جا کر اعلان کرتی ہے شابیانہ بجاتی ہے کہ میں ہی ہوں وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم جو مجھ سے پہلے میرے سمیم پرانے سے پہلے مر گئے رخصت ہو گئے اس عالمِ ارواح میں آگئے میں وہ ہی ہوں اور کلام نے لکھا ہے کہ اس نے جا کر منادی کی اور افسیوں کے اندر مقدس پابوس رسول افسیوں کا مسلم بیان کرتا ہے کہ وہ قیدیوں کو ساتھ دے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے یہ آدمیوں یہ کون ہیں یہ پرانے اہدنامے کے وہ نبی ہیں جو یسوسی کا پرچار کرتے رہے یہ پرانے اہدنامے کے وہ نبی ہیں جو یسوسی کے بارے میں جانتے تھے لیکن اس کو سامنے نہ دیکھ سکے یسوسی میں جا کر عالمِ ارواح میں جو روحوں کا عالم ہے باپ کے ہاتھ میں جو اپنے مکو دیا تو باپ نے اس کی روح کو اس جگہ پر بھیجا جہاں پر لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے اپنی اس نے بڑی کوشش کی اس نے یہ چاہا کہ میں یسوس کو موت تک پہنچ کر نہ دوں قرآن میں نے کہا وہ باگے پر سامنی میں کیا کہتا ہے عالم اگر ہو سکے تو یہ پیالا کو اسے کھل جائے اپنی اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس کو راستہ میں ہی مروا دے اپنی اس نے کوشش کی جب وہ حیکر میں جب وہ عبادت کامی میں تعلیم دیتا ہے تو قرآن میں نے کہہ کہ لوگوں جس کو بہاڑ سے نیچے پھیکنے کی کوشش کی بچپن میں اس کے اس کو ختم کرنی کی کوشش کی لیکن اس نے مسیح نے نجات کے کام کو مکمل کیا اور اس نے اپنی روح باپ کی ہاتھ دی اور باپ نے اس روح کو ان قیدیوں میں دیجا ان آدیوں میں دیجا اور قرآن نے کہا ہے اس نے ان کو انعام دیئے پہلے روحیں نیچے عالمِ ارواح میں جائے کرتی تھی سہم میں ان کے واقعہ کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب ایک عورت نے اس کی روح کو بروایا سعود یہ کہتی پر تو وہ یہ کہہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی بزرگ نیچے سے اوپر آتے ہوئے نظر آتا ہے عالمِ ارواح اور روحوں کا عالم نیچے تھا مسیح یسوع کی موت کے باعث وہ تمام روحیں یسوعی کے ساتھ عالمِ والا پر اور آسمان پر چلی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکنو بھی جس نے کیا کہا تھا جب تُو اپنی بات شہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا جی؟ اور یسوعی نے وعدہ کیا تھا کہ تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ نہیں کہا تھا کہ تُو پہنچ عالمِ ارواح میں میں نہیں پر آ رہا اس نے کہا تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا مسیح یسوع کا یہ ساتھ ہوا کلمہ کاملیت کا کلمہ اس بات کا اظہار ہے کہ مسیح یسوع نے اپنی بات کے ہاتھ میں اپنی روح کو دے کر اس بڑے حجات کے کام اور منصوبہ کو پورا کر دیا مسیح یسوع کے بارے میں جب ہم مداموں کے باقرام میں پڑھتے ہیں تو میلے عزیزوں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسوع کو اپنی جان دینے کا اور دینے کا بھی اتحان ہے مسیح یسوع کہتا ہے کہ کوئی میری جان ہم سے بھی لے کوئی میری جان ہم سے نہیں لیتا میں بتیروں کے بات سے اپنی جان جو ہے فدیہ میں دے تونونہ کے جیت میں اور اس کے دسویں بات کی اٹھانی آیت میں ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے لیکن عباب کے اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں لفظ جو سونکنا ہے جب ہم اس کی اصل زباد میں اس کو دیکھتے ہیں تو سونکنا یہ نہیں کہ بس کسی چیز کو پھینک دینا بلکہ سونکنا یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں دے دینا بڑے ہی قرآن سے بڑے ہی پیار سے جیسے ہم کسی کے ہاتھ میں ہم کوئی چیز دیتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر دولہ دولن کے لیے ہم کو توفہ لے کر جائیں تو ہم بڑی محبت کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کا توفہ جو نگدی کی صورت میں ہو یا اور دوسرا کوفہ ہو ہم بڑی محبت کے ساتھ ان کے ہاتھ دیتے ہیں اور تصویف ہی بناتے ہیں مسیح اسو نے اپنی جان جان ورنی کے عالم میں مسیح اسو اپنے باپ کو نہیں دینا بڑے اس نے کیا کیا کہا آئے باپ نے اپنے روح کے لیتے ہاتھ میں سونکوں بڑے آرام سے اس نے اس منصوبہ کو پورا کر دیوئے اپنی جان اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دی لفظ جب ہم غور کرتے ہیں تو لفظ بڑے ہی قیمتی ہیں مسیح اسو اپنے باپ کے ساتھ مقادل ہے اور یہ قرمہ عدد کے لحاظ سے کون سا قرمہ ہے جی ساتھ مکرمہ سب بولے کون سا قرمہ ساتھ کا جو لفظ ہے بائی مقدس میں یہ کاملیت کا براہ ساتھ کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے ہمیں ساتھ سال پریشانیوں کے دور کا ذکر ملتا ہے مکاشوہ کی کتاب میں ساتھ کا عدد بڑا اہم عدد ہے اور میرے جیزو اس کے ساتھ ساتھ مسیح اسو کے ساتھ میں کرنے کے ساتھ جب ہم تدائش کی کتاب میں جا کر دیکھیں چھے دن میں خداوں نے دنیا بنایا ہے ساتھ کو سرچنٹ بنایا ہے اور ساتھ نے اس نے کیا کیا برام کیا اور جب ہم آگے کروج کی کتاب میں آتے تو اس نے اسے سبت کا دن گھرایا اور مسیح اسو نے ساتھ کی مرتبہ جب اپنی زبان کو کورا پہلے بھی جب زبان کو کورا آغاز باب سے ہے اور اختتام بھی باب کی مقاتل ہوتے ہوئے ہیں آج میرے جیزو ہماری زندگیوں کا آغاز ہماری زندگیوں میں برکتوں کا آغاز تو باہت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے پریشانی آتی ہیں ہم خدا سے دون ہوتے جاتے ہیں بیٹے نے ہمارے مچار دن براہ مسیح اسو نے جس کے بارے میں وہ قدس پالوس کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح اسو کا تھا باوجود اختیار ہونے کے اس نے کسی بھی چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بھرکے قرآن میں کہنے کیا ہے اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور اس میں موت بلکہ صریح میں موت دوارہ کی آج ہم باپ سے باپ باپ کہہ کر باپ کو کرتے ہیں ہر عبادت کی آخر میں آئے ہمارے باپ پر جاتے ہیں کیا باپ سے جب ہم ملیں گے یا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے کیا اس کو کیوں بھی باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ کائن ہو گئے یا نہیں یا اس دنیا میں کو کر اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو کر ہم باپ سے اور اس کے اس رشتے سے دور ہو جاتے ہیں اگر میرے عزیزو آج ہمارا رشتہ ایسا ہے تم کبھی بھی کامل نہیں ہوں گے مسیح اسو کا سادہ کرمہ کاملیت کا کرمہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے سب چیزوں کو اکمل کر دیا دوریاں ختم ہو گئی دنیا دنشتوں کو پورا کیا معافی کا اعلان کیا اس نے نوشتوں کو اور پیشن جوئیوں کو پورا کیا کوئی ایسی چیز نہیں جو پوری نہیں ہوئی اور اس کی موت سے باپ کے ہاتھ میں اپنی روح کو دینے سے پرانی اہدرامہ کے ایمانگاروں کا کام بھی مکمل ہو گیا جو انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رکھ سرز ہو گئے تھے میرے عزیزو ہمیں قرآن کی قرآن میں اس بات کا ذکر ملتا ہے اور آج ہم بھی سات سنوی قرآن کو سننے کے بعد قرآن کی قرآن میں موجود ہیں بہت سارے مطلب چکے ہیں بہت ساروں کو تو بہت برکت ملی اس قرآن سے آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اتنا لمبہ عصہ بیٹھ کر ہم خدا کے قرآن کو جان پائیں کیا ابھی بھی ہماری زبان پر خدا ہے یا ہمیں دنیا لیے فکریں اور پریشانیاں نبا رہی ہیں کیا بہت سارے کام پڑے ابھی پرسو عید کا دن ہے کیا ابھی بھی بات کے ساتھ ہم مجھتے میں قائم ہیں یعنی اگر قائم ہیں تو ہم مقامریت کی جانی پڑھ رہی ہیں اور اگر قائم ہیں مہین ہیں تو میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ مسیح اس نے تو کہا میں اپنی روپ تیرے ہاتھ میں سانتا ہوں ہم جب اس دنیا سے رکھ سکتونے والے ہیں تو ہماری روپ کہاں پر جائے گی یا ہم اپنی روپ اس کے آپ کو سانتے ہے کہ ہمیں آج سوچ نہیں ضرورت ہے آج میں خدا مسیح ہو ہے کہ خدا میں ہم سموں کو اس وقت خدا میں موجود ہیں اتنے نمی عرصہ تک خدا میں ساتھ بیٹھے بات چیت کر دیرے خدا میں ہم سموں کو بات چیز کرام کی سیا سے برکر برشے ہیں